اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب میمی سیزہ نمازیم اٹھو جماعت نہم کا سبق امتحان الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں اب ہم اس کی مشک کریں گے جس کا سوال نمبر ایک ہے مقتصر جواب لکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنی کتابوں کو سامنے رکھ لیں تاکہ آپ اپنی کتابوں پر اس مشک کو مکمل حل کر لیں آسانی ہو جائے گی جس کا سوال نمبر ایک ہے مضمون نگار کو امتحان سے گبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے تو مضمون نگار کو امتحان سے گبرانے والوں پر ہنسی اسی آتی ہے کہ لوگ امتحان کے نام سے گبراتے ہیں آخر امتحان میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان گبراتے ہیں مضمون نگار کے عزیق امتحان کے بعد نتیجے کی دو ہی صورتیں نکلتی ہیں فیل یا پاس بے جو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا جو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے حواس باغتہ ہو جاتے ان کا دماغ مقتل ہو جاتا امتحان کی فکر سے صورت اتنی سی نکل آتی جیم مضمون نگار نے کونسا امتحان دیا تھا مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا دان مضمون نگار نے امتحان دیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا مضمون نگار نے امتحان دیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جملہ مضمین تمام مضمین میں بدرجہ آلہ فیل ہو گیا مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی تو مضمون نگار کے والد نے اسے اس طرح تسلی دی کہ بہت رنج ہوا دکھ ہوا کو برا بلا کہا انہوں نے مضمون نگار کی عشق شوئی کی اور فرمایا کہ بیٹا گبرانے کی کوئی بات نہیں اس سال نہیں تو آئندہ ساز نہیں ضرور کامیاب ہو جاؤں گے سوال نمبر دو ہے سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے پچھلے لیکچر میں میں آپ کو اس کا مکمل خلاصہ کروا چکی ہوں سوال نمبر دین مدرجہ زیل الفاظ اور ترقیب کے معنی لکھیں مختل، مستقرک، مہویت، امداد گیبی، خادم زادہ، ممتحن، تشفی، اشک شوئی، کم ترین، بدرجہ آلہ، خادم مختل کہا جاتا ہے بگڑا ہوا یا درہم بھرم ہونا مستقرک، گرک ہونا دوبا ہوا مہویت، مصروفیت، امداد گیبی، غیب سے مدد کرنا خادم زادہ، خادم یا غلام کا بیٹا ممتحن، امتحان لینے والا تشفی، تسلی، تسکین اشک شوئی، آنسو پونچنا کم ترین، سب سے کم بدرجہ آلہ، سب سے آلہ درجہ کے ساتھ خادم حدمت کرنے والا سوال نمبر چار ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیں امتحان، امتحانات، خیال، خیالات مشکلہ، مشاگل، وکیل، مقلع، ممتحن، ممتحنین تدبیر، تدبیر، مضمون، مضامین سوال نمبر پانچ ایراب لگا کر تلفز واضح کریں حواظ ہے، زبر، واو، زبر، علی، سین مختل، میم پیش، تیز، بر، لا، مختل مشکلہ، میم زبر، شین، غائن زبر، لام زبر ہے مستغرق، میم پیش، تیز، بر، آئین، دیز، بر، کاف مستغرق، خلی، خیز، بر، لا، مزیر، یہ کاف، خلی سوال نمبر چھے ہیں مطن کو مدن نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشان دہی کریں بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا رتی برابر بے طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا دو سال میں جیم لا کالت میں کون طالب علم کا دوست تھا منشی صاحب دال طالب علم نے کی بچہ کس مضمون کا ہے نگران صاحب سے طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا ہے آدھا گھنٹا بار سوال نمبر آٹھ ہے مطن کو پیشے نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پور کریں لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے ڈیش پر ہنسی آتی ہے لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے بے والد صاحب کیبلہ ڈیش تھے تو کیبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو ڈیش کا شوک ہو چلا ہے قانون کا شوک ہو چلا ہے جیم کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا وکیلوں کے دان لیمپ روشن کر کے آرام سے ڈیش سو جاتا اور ڈیش اڑتا سات بجے سو جاتا اور نو بجے اڑتا ہے قصہ مختصی درخواہ شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی منظور ہو گئی یہاں ایک بہت ڈیش اور ڈیش خلیق اور ہنز مخ سے ایک ڈیش ایک اصول قائم کرتا ہے دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے مکنن ہے والد صاحب روز ڈیش سے آ جاتے گیارہ بجے آ جاتے اور ڈیش سہن میں بیٹھے رہتے نیچے سہن میں بیٹھے رہتے تویں والد نے عرض کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے خادم زادہ یہ سو دن ڈیش کے تو ایک دن ڈیش کا سو دن چور کے تو ایک دن شاہ کا سوال نمبر آٹھ ہے مطن کو مدنظر رکھ کر کالم علکھ میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائے فرہت اللہ بے امتحان فیل پاس جینا مرنا دو سال لا کلاس بڑھا بڑھیا تقدیر تدبیر مشکل آسان کامیابی ناکامیابی درخواست منظور یہ تھی آج کی ہماری امتحان کی مکمل مشک اس کو چی طرح اپنی کتابوں پر حل کریں پڑھیں سمجھیں اور اپنا قیار رکھیں خدا حافظ